جب دارہ تین سو ستر سماپت ہوئی ہندوستان کے قانون سارے یہاں لاغو ہوئے ہیں تو ہندوستان کے قانون کے مطابق کوئی بھی آدمی جہاں کہیں دو سال تین سال چار سال رہتا ہے وہ وہاں اپنا ووڈ بناتا ہے ووڈ ڈالنے کے لیے وہ پانچ سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر نہیں جا سکتا ہے اس لیے اپنا ووڈ بناتا ہے لیکن ووڈ بناتے سمجھ اس کو اپنا ووڈ جہاں کا ہے وہ پہلا وہ اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے جب وہ ووڈ سرنڈر کرے گا تب ہی اس کا نیا ووڈ بنے گا یہ پرکریہ سارے دیش پر میں ہوتی ہے ہمارے جمہو کشمیر میں بھی ہوگی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر ہمارا گولان نبی آزاد صاحب دیش کے کسی کونے سے چناؤ لڑ سکتا ہے ہمارے مفتی صاحب دیش کے کسی کونے سے چناؤ لڑ سکتے ہیں جیت سکتے ہیں انہوں نے 309 اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے 309 آٹیکل کا حوالہ دیا ہے کوئی بھی ویکتی 1951 اور 50 کے کانون کے تحت کوئی بھی ویکتی کہیں بھی جاتا ہے تو وہ اپنا ووڈ بنا سکتا ہے لیکن اس ووڈ کے لئے اس کو پہلا جہاں کا وہ ووٹر ہے وہ اس کو وڈرا کرنا پڑتا ہے کوئی اپنا ووڈ وڈرا نہیں کرتا میرے بھائی یہاں تو کشمیر کے پندیت چلے گئے انہوں نے اپنا ووڈ وڈرا نہیں کیا ابھی بھی لاکھ سوالاک ووڈ ان کا یہاں ہے وہ کہیں دلی میں رہ رہا ہے کوئی ممبئی میں رہا ہے کوئی پونہ میں رہا ہے انہوں نے اپنا ووڈ نہیں سرنڈر کیا کوئی اپنا ووڈ سرنڈر نہیں کرتا ہے یہ غلط فہمی ہے ہمارے اور اس سے کوئی ڈیموگرائفک چینج ہو جائے گی یہ بھی غلط بات اب کیا ہے کہ یہاں پچھلے تیس سالوں سے کسی نے اپنا ووڈ ریجسٹر نہیں کیا یہ بائی کارٹ کال دیتے تھے اور سو ووڈ دو سو ووڈ دائی سو ووڈ تین سو ووڈ پانچ سو ووڈوں سے جیت جاتے تھے اب پچھلی دوہزار چودہ کا پارلیمنٹ کا چناؤں دیکھئے پھر جو بائی الیکشن ہوا جس میں فاروق صاحب دوبارہ سے جیتے تو کتنے ووڈ آئے بائی کارٹ کی کال دلواتے ہیں اور اپنا جتنے ووڈ چاہیے وہ ڈلواتے ہیں اور جیت جاتے ہیں اب وہ نہیں ہوگا اس لئے ان کو ڈر لگتا ہے کوئی غلط بیان دیا اس نے ٹھیک بتایا جو ہندوستان کا کانون ہے وہ یہاں لاغو ہوگا پتہ نہیں یہ تو وہ جانے اس کو کیوں کرنا پڑا مجھے نہیں پتا لیکن اس نے ٹھیک بیان دیا کہ یہاں جو کوئی آ کر یہاں رہے گا وہ پانچ سال رہے گا وہ اپنا جہاں سے آیا ہے وہاں کا ووڈ کارٹ دے گا یہاں نیا ووڈ بنا دے گا بس اور کیا